اس ویڈیو میں آپ کو چند کلیزی پوائنٹ ایکسپلین کروں گا نمبر ون اس کے اسکول کی انٹیریئر میں کتنے فلورز ہیں اور اوہرال جو سٹرکچر ہے پہلے میں آپ کو سکول کا واک کر کے 360 یعنی کہ چاروں سائٹ سے دکھا دوں گا کس طرف بلستر ہو گیا ہے کس طرف گرے سٹرکچر ہے یہاں اوہرال آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد آئیڈیا ہو جائے گا کہ سکول کی کنسٹرکشن اس وقت کہاں سٹرینڈ کرتی ہے نمبر ون نمبر ٹو کے سکول کے ساتھ جو نیر بائی نزدیکی بلوکس ہیں ان بلوکس کا ڈسٹنس یا کون سے بلوک ہے کس سائز کے بلوٹس ان بلوک میں کن لوگ کے لیے اسکول تک ایکسیس پوسیبل ہے اور نمبر تری کے اوہرال سکول کی ڈیویلپمنٹ جو پچھلے چھ مینے یا آٹھ مینے میں ہوئی ہے اس میں کتنا اوہرال سکول کا سٹرکچر ہے سکول کی اوہرال ایریا کتنا ہے سکول ہے کتنے ایریا پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور جو پلیگراؤنڈز اور ایکسٹرکٹرہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی اکسپلین کروں گا سب سے والے بات کرتے ہیں جی سکول کا 360 view کہ سکول کے اگر آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو سکول جو ہے بیسیکلی بی بلوک میں بی بلوک کے انڈ پر سٹریٹ نمبر ون کے کارنر پر واقع ہے سٹریٹ نمبر ون اور لیاقت لیخان روڈ اس کے انڈ پر واقع ہے اور سکول کا اگر ایریا کی بات کی جائے تو اسکول کی پرمیسز بنتی ہے تقریباً سکس کنال کی سکس کنال کی اس کا کورڈ ایریا ہے اور اس پر جو سٹرکچر ہے اوہرال وہ بنتا ہے اس کا فائف یعنی لور گراؤنڈ گراؤنڈ فرس سیکنڈ تھرڈ یہ پانچ فلورزن سکول پر سب سے امپورنٹ بات یہ نہیں ہے کہ یہ سکول کی اوہرال سٹرکچر کیا ہے یہ اس میں کتنے کلاسز ہیں کتنا سب کچھ ہوگا سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ یہ سکول جو ہے بیسکلی سب سے چھوٹا سکول ہے سمارٹ ہیٹی میں ابھی اوفیشلی سمارٹ ہیٹی میں اس وقت ایک یونیورسٹی اور ایک سکول دونوں یونیورسٹی پر نیو ٹیک یونیورسٹی اور دوسرا سکول جس کے اب اب سٹرکچر اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں سکول بیسکلی یہ ایک پری سکول ہوگا جو بلوگ کے اندر بنائے جائیں گے اور سکول کے اوبوزٹ سائٹ پر جو فوٹی جس کے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار مرلا کے کمرشل ہیں بلوگ بی کے جو بلوگ جے کو فیسنگ ہے یہاں پہ جب آپ کو سامنے ایک ڈبل روڈ نظر آ رہی ہے یہ جو ہے بلوگ بی کی لاسٹ لین نمبر فور ہے اور اس کی دوسری طرف جو کمرشل روڈ ہے جو بسکلی کمرشل پلوٹ کے لئے بنائے جائے گی وہ روڈ ہے اور اس کمرشل پلوٹ کی بیک سائٹ پر ایک پارک ہے اور پارک کی بیک سائٹ پر بلوگ جے اور بلوگ کے واقع ہے بیفور گوئنگ انٹو ڈیپس آس سکول میں آپ کو سب سے پہلے ایکسپلین کرتا ہوں کہ اوورال سکول کا جو یہ لے اوٹ پلان ہے تھوڑا سی لنٹھی ویڈیو ہے تو اس میں جو اوورال لے اوٹ پلان ہے سکول کا میں آپ کو وہ ایکسپلین کرتا ہوں اس سکرین پر کپٹل سمارٹ تھی اوورسیز جسٹرک ون بلوگ بی کا میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلوگ بی میں جو ایفن ای لکھا ہے بسیکلی ای سٹینڈ فر ایڈکیشن اور یہاں پہ ایفن آر لکھا ہے تاکل کسی نے کومنٹ پہ بات پوچھی تھی کہ وٹ ڈیز ایفن ایفن آر ایفن ایس سٹینڈ فور ایفن آر سٹینڈ فور ایفن آر سٹینڈ فور ریلیجیس ریلیجیس ایکٹیوٹی سے مرات یہ کہ یہاں پہ موسک بنے گی ایفن ای سٹینڈ فور ایڈکیشن اور ایفن آر سٹینڈ فور ہسپٹل یہ اوورال اس کی ڈیمینشنز ہے سکول کی اوورال جو اس وقت کنسٹرکشن ہے وہ کس پلوٹ پہ ہو رہی ہے اوورال سکول جو ہے یہ سٹریٹ نمبر ون پلس لیاکتلی روڈ اور لین نمبر ثری پہ واقع ہے اور اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ سکول کے اوپوزٹ سائٹ پہ چار مرلا کمرشل ہے جو میں نے بھی آپ کو کمرشل کی سٹریپ دکھائی تھی جہاں پہ لیاوٹ پلانا کام ہو رہا ہے وہ بیسیکلی کمرشل چار مرلا کے یہ اس مین روڈ کی وہ کچھ کلپ تھے باقی یہاں پہ چار مرلا کمرشل ہے یہ جو چار مرلا کمرشل ہے یہ فیسنگ بلوک جے بھی ہے اور فیسنگ بلوک بی بھی ہے اور اوورال اس طرف اگر لیاکتلی روڈ سے ایکسیس کی بات کریں تو جو بھی کسی بھی دوسرے بلوک میں اگر کسی کے انڈویجولر کا پلوٹ ہے اور ان کے بچے بلوک بی میں آتے ہیں تو ڈائریکٹ ایکسیس جو پوسیبل ہے وہ اس سائٹ سے پوسیبل ہے مین آرون روڈ سے اور دوسری ڈائریکٹ ایکسیس جو پوسیبل ہے وہ یہاں مین روڈ سے پوسیبل ہے تو اوورال جتنے بھی بلوکس ہیں سب کی ایک کنیکٹیوٹی بنتی ہے ویسی کے لیے چاک بنتا ہے یہاں پہ جو اوورال تمام بلوکس کے لیے ایک ریپیڈ ٹرانسپورٹیشن پروائیڈ کرے گا اور یہاں پہ ایزی کنیکٹیوٹی اویلیبل ہوگی اگر ہم بات کریں جی اس وقت سکول کے سٹرکچر کے حوالے سے تو یہ اس وقت جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بیسی کے لیے اپ ڈیٹڈ اپ گوگل ارث پرو پہ خود بھی ٹیلی کر سکتے ہیں گر بیٹھ کے یہ اس سٹرکچر کے حوالے سے ویڈیو ہے اور میں پہلے آپ کو اس کا 360 یعنی چل کے آپ کو چاروں سائٹ سے دکھا دوں گا کہ یہ ورحال سکول کا سٹرکچر کے ہے اور یہ وہ کمرشل پلوٹ جس کا میں نے آپ کو روڈ کا بھی ایکسپرین کیا ہے یہ وہ کمرشل پلوٹس ہیں جو بن رہے ہیں اور یہ بلوک بی ہے جس میں اس وقت پوزیشن جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون میں ہینڈ اوور کر دیا جائے گا اگن بیک ٹو ریل ٹی فوٹیج یہ اس وقت سکول کے آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں اور یہ سکول کی جو سٹریٹ ون والی سائٹ ہے یعنی جو لین 3 اور جو سٹریٹ ون کا جو کورنر ہے ایج ہے اس والی سائٹ سے ہے اس کے ساتھ اب جو ریزڈنشل پلوٹس ہیں ساتھ وہ صرف ایک کنال کے پلوٹس ہیں بلوک بی بیسیکلی ریزرو ہے ایک کنال کے پلوٹس کے لیے جب میں نے جسے شروع میں بات کی تھی کہ میں کوئرہل ایکسپلین کروں گا کون سے بلوک اس کے کنیکٹیوٹی نزدیک ہے تو بلوک بی میں جو سب سے نزدیکی کنیکٹیوٹی ہے وہ بلوک اے اور اس کے لیے بلوک جے بلوک کے ان کی نزدیکی کنیکٹیوٹی یعنی اسے واکنگ ڈسنس پر ان بلوک کے یا ان سیکٹرز کے جو ریزڈنٹس ہوں گے ان کے بچے خود صبح ایزلی واکنگ ڈسنس پر یعنی دو یا تین سٹریٹس کا فاصلہ ہوگا تو وہ ایزلی بلوک بی تک آ سکتے ہیں جن بلوک کی یہاں سے ایزی کنیکٹیوٹی نہیں ہے ان میں آگے پھر بلوک سی آ جاتا ہے بلوک بی کی دوسری طرف بلوک سی ہے تو ایک بلوک کا فرق آ جاتا ہے بیچ میں بلوک سی بلوک ڈی بلوک ای بلوک ای کے بعد ایف ہاتا ہے جی ایچ آئی یہ جو بلوکس ہیں ابھی اس طرف کوئی سکول نہیں بنا کیونکہ اس طرف ابھی ڈیویلپمنٹ جس طرح ہو رہی ہے صرف واحد بلوک جو ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ ڈی اور ای بلوکس ہیں ای بلوک ریزرپ فر پلوٹس میں نے واحد اس لئے کہا کیونکہ وہ واحد ہی پلوٹ ہے جس میں پانچ مللا کے پلوٹس ہیں اور وہ صرف ای بلوک میں ایک بلوک ہے پانچ مللا کا جو ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں بھی سکول مسجد پارک کچھ بھی نہیں بنا ہوا اور بلوک جو ڈی ہے وہ آلیڈی سولڈ آؤٹ ہے ٹربلیز بلوک کو یوکی بیس کمپنی ہے تو اس بلوک میں ڈیفنیلی سکول شاید ہو یا نہ ہو مجھ اس کا نہیں ہے ایڈیا لیکن کیونکہ اس کے میں نے زیادہ مارکٹنگ نہیں کی نہ دیکھا اس کا کوئی پروسپیکٹس پڑے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسی ایڈیا نہیں ہے بلوک ڈ کے حوالے سے بلوک ای کی بات کریں تو بلوک ای میں ڈیفنیلی سکول کا پلوٹ ہے اور وہاں پہ جب بنے گا تب بنے گا فردہ ٹائم بینگ جو ایزی کنیکٹیوٹی ہے سکول کی وہ صرف بلوک بی سے ہے اور جو یہاں کے ریزڈنس ہوں گے کیونکہ سب سے پہلے جو پزشن آرہا ہے بلوک اے میں آرہا ہے ڈیسمبر ٹوٹی ٹوٹی یعنی اگلے مہینے میں اس کے بعد پھر بلوک بی میں آرہا ہے وہ آرہا ہے جنوری ٹوٹی ٹوٹی ون اس کے بعد پھر بلوک سی فیبرری ٹوٹی ٹوٹی ون اس کے بعد پھر بلوک ڈ بلوک ای مارچ اپریل رسپیکٹیوٹی ٹوٹی ون تو اس طرح یہ جو بلوک سوں گے ان کا پوزشن جب آئے گا تو یہاں جب جو بھی لوگ گھر بنائیں گے ابھی سکول جو اس کا گریس ٹرکچر ریڈی گریس ٹرکچر میں بھی ایک سائٹ سے صرف پلسترہ کام ہوا ہے اور دو سائٹ سے بھی یا تین سائٹ سے پلسترہ کام بھی رہتا ہے اور ابھی فنشنگ میں داری سی بات ہے سکول کو تقریباً چھے سے آٹھ مہینے اور لگنی ہے یہ سکول کی جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً آٹھ سے نو مہینے دس مہینے میں کہلنے آپ کو ریڈی ہوا ہے اس میں پہلے جب میں نے سٹارٹ میں سمارٹ ہٹی کی ویڈیوز پوزٹ کی تھی اس سال کے شروع میں تو یہاں پہ آپ کو بتاؤ صرف ڈگنگ کا کام ہوا تھا اور یہاں پہ کوئی سٹرکچر نہیں تھا تو اس میں پچھلے آٹھ دس مہینے میں ایک گریس سٹرکچر بنائے اور اس کے بعد جب اس کی فنشنگ کام مکمل ہوگا تب تک جن جن لوگوں کو ریزننٹس کو جن جن لوگوں نے پلوٹس بائے کیا سمارٹ ہٹی میں آلڈی اور بیلٹنگ میں ان کے پلوٹس اے بی سی ڈی ای ان بلوکس میں نکلے ہیں ان لوگوں کے لئے کافی زیادہ ایزی ایکسس بن جائے گی سکول کے لئے اس وقت جب سکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بلوک بی میں سٹریٹ نمبر ون کے پلوٹس ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ جو لیاکتالی روڈ ہے جو میں نے ایک کوئی مپ پر ایکسلن کیا تھا لیاکتالی روڈ بسیکلی 214 فیٹ وائیڈ لکھا ہوا ہے میپ پے لیکن یہ 214 فیٹ اس طرح سے نہیں ہے بسیکلی 50 فٹ پچاس فٹ روڈ کے دو روڈ ہیں اور سینٹر میں لینئر پارکس ہے جس کا ویٹس کہہ لیں ایک سو چودام فٹ یہاں عام طور پر سائٹی ایک سو بیس فٹ کلیم کرتی ہے لیکن ایک سو چودام فٹ سے ایک سو بیس فٹ کے درمیان ایک لینئر پارک ہوگا جو بلوک اے کو یعنی بلوک اے کی سائٹ پر جو کمرشلز ہیں اس کے بعد پر روڈ آئے گا پھر پارک پھر بلوک بی کا روڈ اور اس طرح ریزننشل پارکس بلوک بی میں جو پلوٹس ہیں وہ اے بلوک کے اپوزٹ لیاکتالی روڈ کی ایک سائٹ پر ہیں اور لیاکتالی روڈ کے دوسری سائٹ پر بلوک اے واقع ہے اور یہ جو فٹ جو دیکھ رہی ہیں لیاکتالی روڈ مین کی جہاں پر لینئر پارک پلس پچاس فٹ کا روڈ اور یہی سے شاید سکول کے لئے ڈائریکٹ ایکسس بنے گی کیونکہ اس طرف ایک طرح سٹیرز بھی واقع ہیں لیکن سٹیرز تک ذائر سی بات ہے تھوڑی ہائٹ ہے میں بھی سائٹی نیچے کی طرح سٹیرز بنائے فرہ تائم منگ تو نہیں بنائی لیکن جب بنیں گی تو دیفرنٹلی میں آپ کو جب سکول کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو بناؤں گا تو اس ویڈیو کمپیرزن ویڈیو میں لے لیں گے کہ پہلے سکول میں کتنا کام ہوا تھا اور آج کی جیٹ میں سکول میں کتنا کام ہوا ہے یہ ہو رہا کہ ہو گیا سکول کا انٹیرئر پہلے میں نے آپ کو ایک سائٹ سے دکھایا تھا یعنی بلوک بی آوٹر سائٹ یعنی لین تھری والی سائٹ جہاں پہ کمرشل پلوٹس بھی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو سٹریٹ نمبر ون پر سکلین کر دیا جہاں پہ ون کنال کے پلوٹس ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دوسری سائٹ یہ تھرڈ سائٹ ہے اس کی اگر آپ کہیں ساؤت سائٹ سکول کی اور ساؤت سائٹ پہ یہ سٹیج جو میں بھی ایک سرین کر رہا تھا آپ کو جہاں پہ ایکسس پوائنٹ شاید بنے ابھی فرہ تائم بینگ انفرم نہیں ہے لیکن جب بھی بنے گا دیفنیلی تب بنے گا تو یہ ساؤت سائٹ کی سائٹ جہاں پہ علاقتلی روڈ واقع ہے اور اس کے بلکل پھر اینڈ پہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں گا بلک کی ویس سائٹ جس پہ کمرشل پلوٹس واقع ہیں اور حال یہ ہوگی چھوڑ کی چار سائٹ جیسے بتایا تھا کہ سٹرکچر میں کچھ کام ابھی ہو گیا ہے اور کچھ کام رہتا ہے گریئر سٹرچر میں کیونکہ پہلے صرف جو انیشل کام ہوتا ہے چنائی والا کام جسے عام طور پر برک ورک کہتے ہیں تو برک ورک کا کام مکمل ہے سکول کا اور اس کے بعد ابھی پلس ترہ کام ہو رہا ہے جو آنے والے ہوفلی مہینے ڈیڈ مہینے میں مکمل ہو جائے گا جتنی سپیڈ سے اسکول بن رہا ہے دیفنیلی سائٹی کی ایک انٹینشن ہے کہ اس سائٹی کو اوورسیز ون کو دیفنیلی سب سے جلدی آباد کیا جائے اس کے بعد پھر ریسپیکٹیو لی اگزیکٹیو ون پھر اگزیکٹیو ون پھر اگزیکٹیو اگزیکٹیو پرائیم بلوگ کیونکہ اوورال جو سائٹی ابھی اگزیکٹ چیزیں سائٹی میں آنی ہیں اس کا ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرسنٹ پلان ابھی لانچ کیا گیا ہے ریمیننگ سیونٹی فائی پرسنٹ جو پلان ابھی رہتا ہے ابھی جو میجر پروجیکٹس ہیں وہ رہتے ہیں جو مین بلوگر پر کمرشلز آنے ہیں جو تھری تھاؤزنڈ ویلاز آنے ہیں جو لیکیو بلوگ ہے اس کے علاوہ ایک ڈائریکٹ ایکسس روڈ بن رہا ہے جو انٹرنس ٹو لیکیو بلوگ کی بیک سائٹ پر جو اوورال کنیکٹ کرے گا پہلے ہوں میں شامل نہیں تھا روڈ لیکن اس روڈ پر کافی کام ہو رہا ہے انچالا میں نیکسٹ ویڈیو جب بناوں گا تو میں ٹرائے کروں گا کہ میں اس پورے روڈ کو کورلوں تاکہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ ایک اچھی ایزی ایک آئیڈیا مل جائے کہ اوورال کہاں تک کام ہو گیا اور سائٹی فیوچر پلانز میں کیا ایٹ کر رہی ہے اس وقت میں دوبارہ جس سائٹ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا سکول کے تو میں گم کر دوبارہ بہن پر آگیا ہوں ابھی جلتے ہیں سکول کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ اوورال سکول کا جو لیورڈ پلان ہے وہ کیسا ہے اوورال میں نے اپنا بتایا تھا شروع میں کہ سکول کے پانچ فلورز ہیں اور ایریا وائز اگر بات کریں تو سکس کنال کا ایریا ہے اور سامنے اس کے فور کنال کا اور موسٹ پارک ہوگا یا پارک میں بات کی جائے تو اوورال جو سٹرکچر ہے سکول کا دیزائن ہے وہ تقریباً ایک ہی طرح ہے اور بیسمنٹ گراؤن پر سیکنڈ تھرڈ یہ تمام جتے ہیں فلورز ہیں تقریباً ایک ہی سائٹ کے بنتے ہیں تو بیسمنٹ میں جو سکول کی ہاں اچھی چیز مجھے لگی تھی اس کی جو روف ٹاپ ہے وہ کافی زیادہ نے سائٹی نے انویویٹیو ٹائپ بنایا ہوگا ہے اب جب سے اس پر گلاس کور آئے گا تو ڈیفنیلی بہت اچھی اور فیچوریسٹک لکھ دے گا یہ والے ایریا سکول کا ڈائریکٹ سن لائٹ کے لئے بھی کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ سکول اگر میں جیسے بھی انٹیئر ریکارڈ کر رہا تھا تو ایٹ وز فیل ہے کہ ہارر سٹوری کیونکہ جیسے ہارر مووی ہوتی ہے بلکل خالی بلیک اور اس طرح اس طرح سے فیل ہو رہا تھا فور تا ٹائم بینگ ڈیفرنیلی یہ آباد نہیں ہوا جب آباد ہوگا تو یہ پورا ار وقت صبح سے لے کے شام تک سٹارٹ کریں گے ڈیسمبر آن ورڈز ان لوگ کے لئے جو ایزی ایک واحد پوائنٹ ہوگا جانے کا وہ یہی پوائنٹ ہوگا تو اس سکول کی اشید ضرورت تھی اب اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ سکول کی جو سائیٹی نے جو پوزیشن اناؤنس کی ہے تو سائیٹی نے پہلے اس کے لئے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں پوزیشن کے لئے ان کا پورا سیٹ اپ کمپلیٹ کیا ہے جیسے چیزیں ریکوائیڈ ہیں سکول آجاتا ہے اس کے لئے ماسک آجاتی ہے اس کے لئے کلاسری مارکیٹ آجاتی ہے اور جو باقی اس طرح کی چیزیں ریکوائیڈ ہیں سکول لیونگ کے پوائنٹ ویو سے کلاسری مارکیٹ میں بھی یہ ہے کہ چار مرلہ کے پلوٹ ہیں وہ ڈیویلپڈ ہیں اور چار مرلہ کے پلوٹ جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی جیسے بلوک اے کے دیویلپ ہیں بلوک بی کے میں نے اب کو دکھائی ہیں اس کے لئے بلوک جے بھی پوزیشن میں آئے گا اس کے بھی ڈیویلپ ساتھ ہو جائیں گے اور آگے بلوک سی میں ویسے بھی بڑے کمیشلز ہیں ٹین کنال پلس فورٹی فائیو تھاؤزن سکیور فیٹ ایک فلور کا ایریا ہے تو آٹومیٹکلی وہ پلوٹ جو ہے وہ تو دس کنال سے زیادہ کا ہے لیکن کورڈ ایریا جو ہے وہ دس کنال کے حساب سے اس کی ایلیویشن ہے اور اگر بات کی جائے کہ بلوک دی اور ای ان میں بھی چھوٹی کلاسری مارکٹس ہیں بلوک بی میں سکول بننے کے بعد جو باقی ایمن چیزیں آپ کو کاؤنٹ کروائی ہیں یہ سب سے نزدیکی امنٹیز ہوتی ہیں فورزیمپل اگر بات کی جائے کہ جب پوزیشن ملتا ہے کسی بھی جگہ پلوٹ کا گھر بناتے ہیں تو سب سے نیئر بی چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سکول سیکنڈ جو سب سے نیئر بی چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے موسک سب سے تیسری جو ایمپورنٹ چیز جو نیئر بی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلاسری مارکٹ جہاں پہ تندور جہاں پہ چھوٹی سبزی کی دکان یا چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی مارکٹ جہاں پہ آپ نارمل واکنگ ڈسٹنس پہ کسی بھی گھر سے ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کے ریکوائیرمنٹ میں سکول کمرشل پلوٹ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں تمام چیزیں کمپلیٹ ہیں کمرشل پلوٹ جو کمرشل پلوٹ پر اس کی ہائٹس کیا ہوں گی کمرشل پلوٹ جو کا فور مرلا اس کی ہائٹ افیشل اللہ اڈا ہے تھرٹی نائن فیٹ جو سکس مرلا ہے اس کی ففٹی فیٹ جو ایٹ مرلا ہے اس کی ہوگی ففٹی فیٹ ففٹی فیٹ سے مراد ہے کہ جیسے یہ ہائٹ سکول کیا کاؤنٹ کریں تو آلموس جو بنتی ہے بنتی ہے تھرٹی نائن سے فورٹی فیٹ تو اسی سائز کے گراؤنڈ پلس تھری لور گراؤنڈ کی اجازت ہوتی ہے کمرشل میں آلڈی تو جو چار مرلا میں سائز بنے گا وہ بنے گا لور گراؤنڈ گراؤنڈ فرس سیکنڈ تھرڈ تین فلوٹ بنتے ہیں اوپر اور جو آٹھ مرلا میں کمرشل کی اجازت ملے گی وہ ملے گی ففٹی فیٹ جو ہوگا لور گراؤنڈ گراؤنڈ فرس سیکنڈ تھرڈ فورٹ یہ اوورال آٹھ مرلا کمرشل کی جو اوورال پرمیسز آلڈ پلس فور کہہ لیں آلڈ پلس تھری کہہ لیں یہ اوورال جو ہوگا آلڈ سٹرکچر کمرشل کا ہوگا اس وقت دوبارہ سکول میں فرس ٹلور پر ہوں اور فرس ٹلور پر جو بیک سائیڈ پر لیاقتلی روڈ ہے اور لیاقتلی روڈ کے دوسری طرف جو موڈل ویلاز اس کے لیے بن رہے ہیں گالف کورس کے لیے اس کا سب دیزائن دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو موسلی جو پارٹ ہے ریکارڈ ہوا ہے تو ویڈیو سکول کے اندر تو دیفنیلی اندھیر ہے لائٹس بھی نہیں ہیں ابھی یہاں پہ کیونکہ سکول کا بھی وہ پروپر جو پلمنگ اور الیکٹریفیشن والا کام ہے وہ بھی تک رہتا ہے ابھی صرف گریر سٹرکچر بن رہا ہے یعنی بیلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے بعد باقی جب کام ہوگا تو پھر یہ سارا ایک جب نیکسٹ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنے گی تو میں کوئی پورا ایکسپلین کروں گا کہ ہاں یہ سکول کبھی ایسا دکھائی دیتا تھا آج کی ریٹ میں یہ ایسا دکھائی دیتا ہے جو میں کوئی سٹیرز کا ایکسپلین کر رہا تھا یہاں سے وہ سٹیرز ڈائریکٹلی جو آئیں گی وہ فرسٹ فلور پہ آئیں گی اور جو لور گراؤنڈ اور گراؤنڈ کے لیے جو انٹرنس ہے وہ کمرشل والی سائٹ پہ بھی ایک انٹرنس ہے جہاں سے میں سکول میں انٹر میں ہوں تو وہ سائٹ ہوگی یہ دوبارہ لیاکتالی روڈ والی سائٹ پہ ہے جہاں پہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا سٹیرز کا مین انٹرنس بنے گا کیونکہ کبھی وائیڈ سٹیرز ہیں تو دیفرینلی پھر جو سکول کی انٹرنس ہوگی یہی پہ بنے گی اور جو سب سے وائیڈ روڈ کاؤنٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو وہ یہی کاؤنٹ ہوتا ہے لیاکتالی روڈ کیونکہ میں نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ 50 فیٹ 50 فیٹ دو سائٹ پہ روڈ ہے 100 فیٹ اور سینٹر میں 120 فیٹ کا پارک ہے تو سکول کے سامنے پارک بھی ہو جائے گا اور سکول کے سامنے ویسے ان کا چھوٹا سا پلے گراؤنڈ بھی بنیں گا سیکنڈل فلور کی فرس فلور تک میں نے آپ کو پورا سٹرکچر دکھا دیا سکول کا میں ابھی کلاسز کے اندر تو ریفنیل نہیں جا رہا کیونکہ کلاسز کے اندر دارک ہے ویسے وہ کوئی سمجھ نہیں آئے گا تو جو سٹرکچر ہے اوورال تمام فلور کا تقریبا کونسٹنٹ ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس وقت سکول کے اپوزٹ سائٹ پر جو بلاغ بی اور بلاغ سی جس میں مسجد ہی بنی ہوئے اور باقی بلاغ بی میں جہاں پر کنال کے پلوٹس ہیں بلکہ سٹریٹ نمبر سوری فور پر جو ویلاز بن رہے ہیں کنال اور جورجن سٹائل اور میڈیٹیرین سٹائل ان کنال کے ویلاز کا بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اوورال میں ایک چیزوں ایکسپلین کرنا بھول گیا وہ یہ تھا کہ اوورال بلاغ بی میں نے کل یہاں پرسوں ایک ویڈیو پوز کی تھی اباؤڈ بلاغ بی اس بلاغ بی میں پارک جو بن رہا ہے اس کے حالے سے اسے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ بلاغ بی میں جو پارک بن رہا ہے اس کے ساتھ ایک انٹری بیریر لگا دیا گیا ہے ہر بلاغ کی سٹارٹ میں اس بیریر کے مقصد یہ کہ بلاغ بی کے اوورال ڈیویلپنٹ مکمل ہو گئی ہے تو یہاں پہ جو سٹریٹس کا لیا اوڈ پلان ہے تاکہ وہ بڑی مشینری موو نہ کرے نہ ٹرکس نہ بڑے ڈوزرز تو اس سے ہوگا یہ کہ سٹریٹس ٹوٹیں گی نہیں بلاغ بی میں ساری سٹریٹ کے ڈیویلپنٹ مکمل ہے سوائے ایک سٹریٹ کے جس سٹریٹ کے سامنے یہ سکول بناوا ہے کیونکہ اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ جہاں پہ بھی مسجد اور بلاغ بی کے منہ کوئی ویلاز دکھائے تھے اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ وہاں پہ ابھی لیبر کے لیے جو ان کے پروپر وہاں پہ چھوٹی رہائش چکا ہوتی ہے جو سکول ٹیمپریری ہوتی ہے وہ جب یہ سکول کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ اس کو توڑ دیا جائے گا اس کے بعد پھر اس سٹریٹ کی جو سامنے فٹ پاتھ اور وہ کام ہے وہ مکمل کیا جائے گا ویسے اوورال بلاغ بی میں ساری ڈیویلپنٹ مکمل ہے ڈیویلپنٹ میں شروع سے جو کام سٹارٹ ہوا تھا بلاغ بی کے چھوٹا بلاغ ہے تو اس کی جو پہلا سٹیپ تھا وہی کافی آسان تھا کیونکہ چھوٹا بلاغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلاغ تھا جو لیول بلاغ تھا بلاغ بی میں کچھ پارٹ پر دپریشن تھی اور کچھ پارٹ پر توڑی سی ہائٹ تھی جو کٹنگ والی ایریا تھا وہ بڑا جلدی لیول ہو گیا تھا جو دپریشن والی ایریا تھا بڑا جلدی فل ہو گیا تھا تو اس لئے بلاغ بی کے دیویلپنٹ کمپیرزن ٹو باقی بلاغ کے نسبت زیادہ جلدی ہوئی ہے سیم گوز فر بلاغ جے بلکل اس کی بیک سرائب بھی واقع ہے اور اس کے بھی سیم یہی اسی طرح کا سٹیٹس اسی طرح بلاغ بی کا سٹیٹس ہے کہ وہاں پہ بھی سیم اسی طرح جو لیول لینڈ تھی موسلی کٹنگ والا پارٹ کم تھا فلنگ والا پارٹ بہت کم تھا تو موسلی لیول لینڈ جوتا ہے وہ جلدی ڈیویلپ ہو جاتی ہے کمپیرزن ٹو کٹنگ والی لینڈ اور کٹنگ والی لینڈ ڈیویلپ ہونے میں ٹائم کیوں لگتا ہے اس کی ریزن آپ یہ لے لیں کہ اور حال ایک پہاڑوں کاٹنا اور پہاڑوں کاٹ کے پھر لیول کرنا اس لیول کرنے کے بعد اس میں ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی پہلے جو کام ہوتا ہے وہ ڈیویلپنٹ نہیں ہوتی بسکلی ارتھ فرق ہوتا ہے بیسک دیویلپنٹ ہوتی ہے لیکن اصل جو کام سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کٹنگ اور فلنگ کے کام مکمل ہونے کے بعد جو اصل ڈیویلپنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہاں سٹریٹس کا لیاؤٹ پلان بننا اس کے علاوہ جو پانی بجلی گیا سیورج اور یہ والے کام ہوتے ہیں اور یہ بلوک بی انٹیریلی ہے آپ دیکھیں اگر آپ تھرڈ فلور سے نیچے لوڈ گرانڈ فلور کے دور دیکھیں تو کچھ اس طرح کا view ملتا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا اب جلتے ہیں جی بلوک بی کی سکول کی چھت پر اور سکول کی چھت پر دیکھتے ہیں کہ اچھے ایک بات میں بھول گیا کہ جتنا لیف سائیڈ بھی انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ جگہ پر میٹرز کچھ جگہ پر وائرنگ اور کچھ جگہ پر پلمنگ کا کام ہوا ہے یعنی کہ سکول میں پلستر سے پہلے ہی انہوں نے جو کام نیسیسٹی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ وائرنگ اور یہ پلمنگ ہولا کام وہ مکمل ہے سکول میں ابھی اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ صرف سکول میں پلستر کا مکمل ہونا اور اس کے بعد جو پراپر وائرنگ ڈلنا ابھی جو پائپس دا لے جاتے ہیں انیشلی پلاسٹک کے پائپس اور ان کے درمیان پھر وائرنگ گزار کے سپلائی کا کام مکمل ہو جاتا ہے اس وقت آگیا ہم سکول کی چھت پر اور اوورال چھت سے اگر دیکھیں تو یہ اس کا چھت کا ڈیزائن ہے جو اوپن ڈو سن رکھا گیا بھی اوپن ڈو سن تو نہیں ہوگا یہاں پر گلاس لگ جائے گا اور گلاس سے ہوگا یہ کہ پورے سکول میں ایک ڈریکٹ لائٹ سن لائٹ ڈریکٹ پڑے گی تو اس سے کافی سکول کی اچھی اندر سے اگر آپ ایمیجن کریں کہ پورا سکول ریڈی ہو گیا ہو فرنیش ہو گیا ہو تو اندر سے ایک ایسی لوک ملے گی اس وقت مغرب کے ٹائم تک بن ہو چکا ہے اور بیک سائٹ پر آپ کو ڈوبتا ہو سورج نظر آ رہا ہوگا اور سورج کے ساتھ بلوک جے اور بلوک کے بلوک جے میں بھی اے بلوک کی طرح سے دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اور بلوک جے میں صرف بی بلوک میں پلوٹس ہیں اسی طرح کے بلوک جے میں پلوٹس ہیں صرف ایک کنال کے اور لیاقتلی روڈ کے بیک سائٹ پر دیکھیں تو ایک آپ کو جو بلوک کے سائٹ دوسری طرف آپ کو جا میں نے بھی زوم کیا ہے یہ ایریا جو سیلز گیلری پلس جو میڈیکل کمپلیکس ہے اس کے پلوٹس ہیں اور اس کے ساتھ جو آر ون روڈ کا انٹرسیکشن پوائنٹ ہے ایکسس روڈ ون دونوں کی ویٹ 180 فیٹ ہے تو اس پوائنٹ کے ساتھ بلکل سیلز گیلری بن رہی ہے جس کی میں آنے والے دنوں میں ٹرائے کروں گا کہ ویڈیو پوست کر دوں تاکہ آپ کو سمارٹ ہٹے کی اپ ڈیٹس کا مکمل آئی ڈیاں ملتا رہے ہیں ابھی جلتے ہیں جی سکول کی ایک سائٹ ہوگی جہاں پر بلوک اے اور لیاقتلی روڈ باقی ہے اب جلتے ہیں جی ویس سائٹ پر سکول کی ویس سائٹ پر بلوک جے اور کچھ کمرشلز اور والی سائٹ باقی ہے اور اچھا جن کمرشل کے ساتھ جو کافی زیادہ عبادی کا ایک صحیح ایک کہلنے کے زیادہ عبادی آئے گی جس بلوک میں وہ جے بلوک کے رائٹ سائٹ بلوک ہے بلوک آئی اس میں سیونٹین ہنڈ نائنٹی اپارٹمنٹس ہیں ابھی فردہ ٹائم بینگ اس کے جانے کی بات اوفیشلی ریٹس وارہ لانچ نہیں کی گئے تو جب ایک بلوک کے صرف سیونٹین ہنڈ نائنٹی ریزیڈنٹس ہوں تو لیکن میں ہر اپارٹمنٹ میں فائی بلوک بھی کاؤنٹ کروں تو ایک نمبر جو دس ہزار کے آس پاس یا آٹھ ہزار کے آس پاس نمبر آ جاتا ہے راؤنڈ آف کر کے تو اتنے شاید اوورال بلوک اے میں بلوک بی میں بلوک جے میں بلوک کے میں ٹوٹرن بلا کے چار بلوک میں عبادی نہ ہو جتنی صرف ایک بلوک میں عبادی ہوگی جس کا نام ہے بلوک آئی اور یہ جو آپ کو وارٹر ٹینک نظر آ رہا ہے سی بلوک کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ جہاں بھی کچھ یہ بلوک آئی ہے تو یہاں کے جو ریزڈنٹس ہوں گے جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی اور جن لوگ کو یہاں پہ اپارٹمنٹس خریدیں گے اور وہ اس کا پوزیشن لیں گے تو ان لوگوں کو بھی کافی زیادہ ایز آف ایکسس مل جائے گی بلوک بی اسکول تک کیونکہ سکول جو ہے وہ میں نے شروع میں بتایا تھا ویڈیو کے سکول نیسیسٹی ہے ضرورت ایزاد کی ماں ہیں تو یہاں پہ سکول لیں اگر نہ بنتا تو پوزیشن مل بھی جاتا تو کوئی یہاں پہ پوزیشن اپلائی نہیں کرتا اب یہاں پہ لوگ جو بنے بنائے ویلاز ہیں ان کو پریفر کر رہے ہیں جو پلوٹس ہیں ان کو پریفر کر رہے ہیں اور ریز سیل میں آنے والے دنوں میں جیسے میں نے بھی پروز ان کونز کی ویڈیو بنائی تھی اوورسیز ون کی تو سب نے ایکسپلین کیا تھا کہ ریز سیل میں ابھی اوورسیز ون سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ بلوک ہوگا کیوں؟ کیونکہ ایک بلوک ہے جس میں آپ کو پلوٹس مل رہے ہیں جو پارشلی 50, 60, 70 پرسنٹ پیڈ ہیں اور ان کا پوزیشن آ گیا اب ان کے ریزنٹ جن لوگ نے پورلی انویسمنٹ پوائنٹ ویسے لیا تھا تو ان کو اس پر ابھی آج کل مارکیٹ میں چھوٹے بلوٹ کی زیمپل لیں بڑے بلوٹ کی زیمپل لیں اگر بی بلوک میں ہے تو جو بیلیٹڈ پلوٹ ہے اس کا ساڑے چھ سات لاکھ پافٹ آس پاس ہے جب وہ پوزیشن آئے گا تو وہ چلا جائے گا بارہ تینا لاکھ پر کیونکہ پوزیشن کے بعد دیفرنٹی پلوٹ کی ڈیمانڈز میں اضافہ ہوگا کیونکہ پلوٹس لیمیٹڈ ہیں خریدار زیادہ ہوں گے بیچنے والے کم ہوں گے تو ڈیمانڈ ہائک کرے گی ڈیمانڈ ہائک کرتی ہے تو پرائز ہائک کرتی ہیں پرائز ہائک کرتی ہیں تو دیفرنٹی جن لوگوں نے پلوٹس یہاں پر خریدے ہوئے ہیں ان کو کافی زیادہ اچھا ریٹرن آن ریسٹورنٹ ملے گا کیونکہ سوسائیٹی جب پوزیشن دے گی تو سب سے پہلے جو بلوکس ہوں گے جن کا پوزیشن ملے گا تو سب کی پریفرنس ہوگی کہ ریسل میں ایسا پلوٹ خریدہ جائے جس میں پارشلی پیمٹ پی ہوئی ہو پارشلی رہتی ہو اور پوزیشن الاؤڈ ہو یعنی کہ آپ نے جو پیسے پلوٹ میں ڈالنے ہوں گے کنسٹرکشن کے لیے وہ آپ پیسے بیسیکلی سوری جو پہلے پلوٹ خریدنے کے لیے پیسے آپ کو ایک جگہ ڈالنے پڑتے ہیں ساٹھ ستر لاکھ اسی لاکھ یہاں کنال کے پلوٹ کی ڈیویلپ پوات کریں تو اسلامباد کی پریمیسز میں ایک روڑ ستر ایک روڑ اسی لاکھ کا اچھی جگہ پلوٹ ملتا ہے تو جتنے پیسے آپ نے پلوٹ کی پلوٹ کی پرچیزنگ میں اس کا ون تھرڈ آپ پلوٹ کی بائنگ میں لگا کے باقی جو ٹو تھرڈ اس کا بنتا ہے وہ آپ اس کی کنسٹرکشن میں لگا سکتے ہیں تو انفیکٹ اسی طرح کا گریس ٹرکچر آپ کنال کے پلوٹ پر ریڈی کر سکتے ہیں انرسپیکٹیف آف بائنگ اپلوٹ ان بیریہ ڈی اچے گل بگ اور سی ڈی اے کی تو باتیں نہ کریں اس کو سکول کی سکسٹیو پہلائک نے اور سٹریٹ لائٹس ابھی آن ہو گئی ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اویرال آج کی ویڈیو تھی میں نے ٹرائ پی haben全 Ni تو جتنے پہلی ویڈیو تھی جتنے نیز ہوسکتے ہیں انہوں کا کشز کی آئی اگر آپ کو سمارٹ لینٹ انت جاری خورت کے پاس کچھ معلومات چاہیے ہیں تو میں DVD مجھے وڈس اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں اور جن لوگوں نے پلوٹس جن کے پلوٹس آلیڈی بی بلوگ یا جن کے پلوٹس آلیڈی بیلٹیڈ ہیں اگر وہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سیل نہ کریں کیونکہ ابھی اصل پروفٹ ان پر ابھی ان کا ٹائم شروع ہوئا ہے ان کی پروفٹ آنے کا موسیقی موسیقی موسیقی